میرا ایک عدیت ہے جو شاید بہت قدرنا ہے ہم دونوں کا کوئی کہہ رہا ہے تو پرلیک آنا ابھی باقی ہے ہمیں اس پرلیک کے ڈائریکس میں بنی نام کو سینوما گروں میں ریلیج کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ابھی سے ایک بچن کی مووی آئی وانٹو ٹاکو بھی سینوگروں میں آج سے لے چاہ گئی ہے اور ساتھ ہی بتائیں گے آپ کو کہ کرنر جن بھی آج 22 نومبر کو سینوگروں میں دستک دے چکی ہے اور دوپتوں سے لگی سنگم اگین جس کا بھی کلیکسن جانیں گے 21 دنوں کا ٹوٹل بوکس اوپس کلیکسن اور ساتھ اس کے ساتھ کلیکس کر رہی بھول بلیا تھری کا بھی ٹوٹل 21 دنوں کا کلیکسن جانیں گے اور پتا ہے آپ کو کنگوہ موی جو اسی ہفتے ریلیج ہوئی تھی اس موی کے بھی 8 دنوں کا کلیکسن جانیں گے اور بتانا چاہیں گے آپ کو کہ ساتھ دن کمپلیٹ کر چکی داسہ برمتی کے بھی ساتھ دنوں کا کلیکسن جانیں گے اور ساتھ ہی پسپا ٹوٹل کی ایڈانس بوکنگ کہاں تک ہوئی ہے ویڈیو سو میں اس کی بھی باریں جانیں گے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تو چلے اس سوات کرتے ہیں بھی نکسی ٹائمیسٹ کی کرنر جن کی تیسوی سال گرہ بس آنے والی ہو اور پھینس اس فلم سے ریلیزو نے اسے بے سوٹن دے جار کر رہے ہیں راکیس روسن دوارہ ڈائریکسن سنمان کان اور سارکوان کی بونیس سو پہ چینل میں کی بلوک باسٹر فلم آس سین اوگروں میں ریلیزو چکی ہے لوگوں کا کریس کافی بڑھ گیا ہے بتانا چاہیں گے کہ اسی مہینے کی سوات پھر سین اوگروں نے کافی غصت پیدا کر دیا تھا تب سے اس موی کے نئے ٹیجر اور ٹریلے نے فلم کو واپس سین اوگروں میں دستک دینے کے لیے بھار ایمان کی جواب میں کان اور جن کے لیے پوری طرح سیڈانس بوکنگ یعنی بدھوار کو چال ہو گئی تھی جبکہ عام طور پر گویوار سے پھر ریلیز کی سوات ہوتی ہے ہاں پہ کان اور جن کو بار سو سکرین انڈیا میں وہیں دیدی سو بجاروں میں لگ بگ چس سو سکرین پر دکھایا جائے گا کہ اسے بڑے پیمالے پر ریلیز سے پتا چل دائے کی فلم کی کتنی مانگ ہو اٹھارہ سو سکن پر اسے ورلڈ وائیڈ ریلیز کر دیا گئے یہ پورنا ریلیز فلم نرمتاؤں کے لیے پورانی یادوں کو تاجہ کرنے سے کہیں ادھیک ہے یہ کہانے کہ ارجن کو نئی پیڈی سے پریچت کرنے کا ایک آفسر ملے کا انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے کہ کان ارجن ایک ریلیز ہے لیکن یہ فلم نرمتاؤں کے رومی اسے درسک کی بلکل نئی سمجھ جیسا جینجیڈ کے لیے پیس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ فلم کو سنگروں میں نہ دیکھا ہو ساید کبھی دیکھا ہی نہ ہو ان کے لیے ایک بلکل نئی فلم ہے میں ان کی پرتکرہ جاننے کے لیے بیچ سچا ہوں پبلک اس موئی کو کیا ریوی دیتی ہے اور کیسا انبور رہتا ہے اس موئی کے پڑتی ان کا اور ہو سکتا ہے کہ موئی کو اگر اچھے ریوی ملے تو ساید موئی ساید پچاس لاکھوں پر کلیکشن کر سکتی ہے آپ کا کہنا ہے پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیں اب ہمارے نیکسٹ موئی جو کیا آپ کو بتا ہے جو بھی آج فائنلی ریلز ہو گئی ہے نام موئی آج دیا گو ان کی اس کے بھی بارے بات کرتے ہیں انیس بیچ بھی ان دینوں بھول بلی اتری کی سپلتا کا لکتہ اکھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ توہار سیزن میں ان کے ایک پرونے پروجیٹ کا نام کا نئے راستہ مل گیا ہے جو پسلے کئی سالوں سٹکا ہوا ہے جو دسک پہلے بنی ایک فلم کو پھر سے بنانے اسے چمکانے دو جار تو اس میں ریلز کرنے کا فیصلہ صحیح کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے نیرمان میں سامل سبھی لوگوں کے پرتی اندائی ہے آجی دیوگن بھومی کا چاہولا اور سمیرا ریڈ ڈی دوارہ یہ فلم مول روپ سے دو جار چیار میں پوری ہالانکہ بجبی نے اس کی ریلز کی سامل کو عجیب نہیں مانا اور بولی وڈ ہنگاموں کو ریپورٹ میں ہوتایا گیا ہے کہ اگر نمیتوں نے پرونے پروجیٹ کو اس ریلز کا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں میں بھول چکا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نے یہ فلم دو جار چیار میں جی دیا گیا بھومی کا چاہولا سمیرا ریڈ ڈی کے ساتھ بنائی اور کئی موقع ملنے کے بعد فائنلی اس فلم کو پوری طرح سے ریلز کرنے کے لئے ہم مجھ ساہت ہے اور بہت جلدی یہ موی کلیکشن کرنے میں بھی اپنا دس کورڈ کا بجٹ نکال لے گی کیونکہ اس موی کا بجٹ ہے دس کورڈ روپے جہاں پہ نام موی کا جو بجٹ ہے وہ دس کورڈ کے لگ بگ اگر یہ موی دے ون کلیکشن اگر ایک کورڈ سپر کا کلیکشن کرتی ہے تو اپنے پشٹ ویٹ کے اندر یہ موی ساہت اپنا بجٹ پر ایک اور کر لیں اور اسے سپر ایٹ کا ٹیک ملتا ہے جو بڈیٹا ہے اس کے اندر ساری موی 800 لے کے 1000 کی بیج میں اسے اسکرین ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اتنے موی ہونے کے باوجود بھی موی اتنا کلیکشن کر رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر موی کا کلیکشن ڈیون اچھا رہتا ہے تو ساہت اپنے پشٹ ویگنڈ میں موی پانچ کروٹس جیدہ کا کلیکشن کر پاتی ہے دیکھنا پڑے گا کافی اچھی بات ہوگی اس موی کے لئے بولیوڈ ابھی نیتہ ابھی سید بچان سٹار فلم آئی وانٹو ٹاگ جو کہ آپ کو فائنلی سینگرگون میں لے جو چکی اس موی کا ڈائریکشن سر دم اتھم اور پکو جیسی فلموں کا نیرمان کرنے والے سوجید کمار نے کیا فلم میں ایکٹر ایک گمبر بیمار سے گرسید دکھایا جاتا ہے اس موی میں جونیار بنچن کے علاوہ بھی الگ لگلکس نے فین کو ایران کر دیا ہے بتا دے کہ اس فلم کا نیرمان رائی جنگ سن فلم اور کائل نوکس وارک سے دوارہ کیا گیا ہے ابھی فلم دیکھنے کے بعد درسکو نے اس پر اپنا پیسلا بھی سنا دیا ہے اس کے ساتھ ہی فلم امتیہ جلی اور سن جائے گوش نے بھی اس موی کو دیکھنے کے بعد ریوی شیئر کیا گئے بتانا چاہیں گے کہ اس موی کی ریوی پہلے آ چکے ہیں امتیہ جلی کے بعد سگوز گوش نے ابھی سین بچان کی فلم دیکھ کیا ایک سینڈل پر اپنا ریوی شیئر کیا انہیں لکھا ہے کہ میں نے سجید کے آئی وانڈو ٹاگ دیکھئے بہت اچھی ہے اور دل کو چھونے والی فلم ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ موی بھی اور ابھی ست بچن کی سٹار فلم آئی وانڈو ٹاگ دیکھنے بعد ڈائریکٹر امتیہ جلی نے بھی اس پر اپنا ریوی دیا انہوں نے لکھا ہے کہ سین ٹکر دی گئے سجید کوار بہت ساندار ہے تو یہ تو آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا ریوی دیا لیکن پبلک اوڈیس جو ریوی دے گی اس کے انہوں ساری بوکس اپنس پر کلیکشن کرے گی ہو سکتا ہے کہ موی ڈے وان تیس سے چالیس لاکھیں کلیکشن کر سکتے ہیں کیونکہ اس موی کا اتنا ہائپ نہیں ہے اور اتنے موی ہونے کے بعد جو بھی کوئی بھی اس موی کو دیکھنے نہیں جائے گا تو اس موی کا کلیکشن تو آپ چھوڑ دیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے اب ہماری نیک تومیو کا کلیکشن جان لیتا ہے پسپا ٹو کی کیا ایڈوانس بوکیں گے جہاں پر اللہ اور جن فائدہ سیل رسمی کا مندنہ کی فلم پسپا ٹو دارول کا کریس دیس پر میں دیکھا جا رہا ہے وہاں پر اوقع پتا ہے کہ پرنامی ٹریلی ریز کے ویڈ میں جس طرح سے لاکھوں کی لوگوں کی بیر جمع ہے کافی حد تک ساپ ہو گا ہے کہ یہ فلم دیس میں پچھلے کئی ریکورڈ کو ساپ کرنے کا دم رکھتی ہے دوپ تو اسی زیادہ کا وقت بچا ہے اس فلم کا اور اس کا اتنا بج بن چکا ہے کہ یہ موی اگر کلیج ریلی جو رہی ہے تو فلم کی اتنی گیوان گی تو ساپ ہے کہ پہلے دن ہی چھپر پار کلیکشن کرے گی بتایا جا رہا ہے کہ پسپا ٹو کو ورلڈ ویڈ دو سو ستر کورڈ روپے کے اوپننگ مل سکتی ہے ابھی فلم کو ریلی جوانے میں ماتر پندرہ دنوں گستر میں بائی کی ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ پسپا ٹو پہلے دن کے کمائی میں ان موی کو پیچھے سوٹ سکتی ہے آپ پتا ہے کہ دو سو تیس کورڈ روپے آر آر موی کا ڈی ون کلیکشن اور باہو بلی کا دو سو چودہ کورڈ اور کلکی کا ایک سو بیان سکورڈ سالار کا ایک سو پینسٹ اور کی ایجیب کا ایک سو بانسو کورڈ روپے اور راجہ مولی کے ڈیریکشن منی 2022 میں آئی آر آر وقت اوپن انڈیا پر کمائی کیا ہوں لے پہلے نمبر پر ہے اس فلم میں رام جونیار انٹی آر بھی نظر آئے تھے دوسرے نمبر پر پرواز کی باہو بلی ایٹو ہے یہ موی پانچ موی ہے جس کا کلیکشن یہ سائد توڑ سکتی ہے آپ کو بتانے چاہیں گے کہ اوپن انڈیا پر کتنا کمائی سکتی ہے اور اور سیس سے موی ستر کڑو کا کلیکشن کر سکتے ہیں تو موی دو ستر کڑو کا کلیکشن کر سکتے ہیں تو کافی اچھی ہوگی ان پانچ موی کو سائد یہ موی ٹک کر دیا پائے جہاں پہ بارت میں ابھی پوسپا ٹو کی ایڈریکشن بکیں شروعات نہیں ہوئی پر اور سیس میں کہیں دیسوں میں اس موی کے ٹکٹوں کی بکنگ ہو چکی ہے امریکہ میں پری سیلز میں پوسپا کے ایک میلین سے زیادہ کے ڈولر کی ٹکٹ سب سے تیجی سے بکے اس سے پہلے یہ کارنامہ تو اتنی تیجی سے نہیں کر پائی ہے تمام ریکورٹس بوکس اوپس پر سکمار کی ڈائریکشن بکنگی پلم آنے کی گواہی دے رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں سائے جس کی ایڈنوز بکنگ کافی اچھی ہونے والی ہے دیکھنا پڑے گا بہت کم سمیں بچائے اوڈینس کے پاس کیا ریویو ملتے ہیں اس موی کو اور آسکرن آبینیتہ ساور متی ریپورٹ جو لگاتار بوکس اوپس پر کافی سنگرز کر رہی ہے پلم کی ریچکو سات دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور بتانا چاہیں گے کہ پہلے دن یہ موی نے ایک کورٹ پچیس لاک سے شروعات کرنے والی پلم اپنے ساتھ وی دن بھی ماچ ایک کورٹ پچپن لاکہ کلیکشن کر پانے میں ناکیا آپ ساویت ہوئی ہے اپنی بری سروعات کو بھلا کر بھی ویکنڈ پر اچھا پردرسن کرے گی لیکن پلم سنیوار ریوار کو بہتر پردرسن نہیں کر پائی ہے پلم گروہار کو بتر لاکھ روپے کلیکشن کر پائی ہے اور اس پلم کی کل کمائے اپنے ساتھ دنوں کی گیارہ کورٹ سات لاکہ کلیکشن کر پائی ہے اور جہاں پر دیس آبر متی ریپورٹ دو دار دو کے گودھرہ ٹرین پر ادھنی پانٹ پر بیسٹ ہے جس میں ویکنڈ میں سے پترگار کی بھونکہ میں نجر آ رہے ہیں اس پلم میں ویکنڈ میں سے کے ریدی ڈوگرہ راہ سکر میں ابھی مکہ روال میں پلم کا نیرمان ایکتا کپور کی کمپنی بالا جی موسن پکٹرز کے دوارہ کیا گیا ہے پلم بیٹھے پندہ نومبر کو لی جوئی تھی اور بتانا چاہیں گے کہ ویکنڈ میں سے کی پلم دا ساتھ اونٹی ریپورٹ کو مدی پردیس ساتھ ساتھ سکر ہریارہ میں ٹیکس فری گوشت کر دی گیا ہے جس میں پلم کو پردان منطری کی بھی کوپ تاریح ملی ہے جس کے بعد بھی موئی کلیکشن کرنے میں ابتنا نصابت نہیں ہویا وہ سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں موئی سائد اپنا دس کورڈر پر سی جل لگ کر پندہ کٹ کی بیچ میں کلیکشن کرنے میں ناکاپسہ بھی تو جائے دیکھنا پڑے گا بہت جلدی اس موئی کا اپڈیٹ آ جائے گا جان لیتا ہے ہماری کنگوہ موئی کا کیا حال ہے ساؤت کی سپر ستار کی فلم کو رلی جوئے لگ بھی آٹھ دن ہو چکے ہیں سات دنوں میں یہ موئی سو کورڈ کا آکڑا بھی حاصل نہیں کر پائیے جہاں پہ سات دن پہ موئی نے ڈیسینڈ اوپننگ کی اور بتانا چاہیں گے کہ چودہ نومبر کو ہی موئی رلی جوئی تھی اور جہاں پہ اس موئی کا بجٹ ہے ساڑھے تین سو کورڈ روپے اور یہ موئی آدھا بھی کلیکشن نہیں کر پائیے جہاں پہ بتانا جائیں گے کہ سات دن موئی نے دو کورڈ اور چالیس لاکھ روپے کلیکشن کیا تھا جس کے بعد فلم کا ٹوٹر کلیکشن بانسے کورڈ چالیس لاکھ ہو گیا اور تمیل سے چونتیس کورڈ تیہنسی لاکھ اور ہندی میں بارہ کورڈ اسی لاکھ اور تیہ لوگوں میں چودہ کورڈ اٹھالیس لاکھ روپے اور کندر میں 15 لاکھ روپے کلیکشن کیا پھل اپنے پہلے دن چونٹ کورڈ روپے دوسر دن نو کورڈ پچاس لاکھ اور تیسر دن نو کورڈ پچاس لاکھ اور چوتے دن دس کورڈ پچیس لاکھ اور پانچوڈ دن تین کورڈ پندر لاکھ چٹے دن تین کورڈ پچیس لاکھ روپے کا موئی نے کلیکشن کیا اسی صاحب سے موئی کا جو ٹوٹر کلیکشن ہوا اپنے سات دنوں کا اور چالیس لاکھ روپے اور آٹھ بھی دن کی جو ریپورٹ آئی ہے جو موئی نے کلیکشن کیا سب سے کم کلیکشن کیا ہے اپنے اس موئی کا گروس کلیکشن ہوا رہا ہے نائنٹی ون کورڈ روپے روڑ ورڈ وائڈ موئی ایک سو دس کورڈ کا آنکڑا حاصل کر چکی ہے تو جہاں پہ موئی کا بجٹ ہے ساڑھے تین سو کورڈ پہ تو یہ کلیکشن کافی کم ہے موئی کے لیے اور کلیکشن میں امید ہے کہ بڑھ جائے لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اتنی موئی آ چکی ہے تو موئی باکس اوپیس اکپلو پوچھ چکی ہے اب ہمارے نیکس موئی کا کلیکشن ہان لیتے ہیں بول بلیا تھری کا بول بلیا تھری باکس اوپیس پر اپنے ساندار پردستان سے سبھی کوران کر دیا ہے اس فلم میں موکھے روڑ میں کارتے کرتے ہیں مادوری دیکھ سیدیویتہ بالان بھی نظر آئی ہے وہ ایک فلم میں ترپیتری مری سنجھے مصرہ ویجراج بھی اہم روال میں پلے کیا ہے جہاں پر دیوالے کے دن ایک دن بعد لے جو ہی اس موئی نے فیرنس کو کافی اچھا توفت دیا ہے اور فلم کا بجٹ رہا ڈیڑھ سو کورٹر پر اور اس موئی نے اپنے پہلے بھٹ میں اپنا بجٹ رکار کر لیا تھا اور بتانا چاہیں گے کہ جو اسرے ہفتے میں اس موئی کا کلیکشن اٹھان کورٹر پر رہا اور تیسرے ہفتے میں بھی اپنا پردستر جاری رکھا ہوئے کس دن موئی نے ایک اور پیسے لاکھوں پیار کلیکشن کیا جو کہ کل ملا کر تیئے اب تو ہمیں بول بلیاتری نے بوکس اوپش پر دو سو چالیس کورٹ اور سیارڈ لاکھوں پیار کلیکشن کر لیا ہے اور لیچس کے سمیں بوکس اوپش پر بول بلیاتری سے ٹکر لینے والے سنگھم اگین جو بھی ابھی بھی گوٹ نے ٹیک چکے پوری طرح سے بتانا چاہیں گے کہ کارتری کی فلم جان سوپریٹ ہونے کے اور بٹری ہے تو ہمیں سنگھم اگین اپفلو کے ایک ہونے کے کگار پر پہنچ چکے بول بلیاتری ایک سٹار کارٹس میں فلم کی سپلتا میں اہم رول پلے کیا ہے کارتری کارین مادور دکھ سے دیدیا والان کی بہترین جوڑی نے درسکو کو کوب انٹریمنٹ کیا ہے لیکن سنگھم اگین اتنا نہیں کر پائی ہے فلم کا تین اپ تو ہمیں اتنا اچھا پردسن دیکھنے کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ بول بلیاتری بوکسو پیس پر لمبے سمیے تک اپنا دب دوائے بنے رہے کی لیکن پسپا ٹو آنے کے بعد سائد یہ موئی تیارٹر میں سے ہٹ جائے گا جہاں پر موئی آنے والی دنوں میں ڈائس سکورڈ سے زیادہ پار کر کے اپنا بجٹ بھی ریکار کر لیا ہے تو جہاں پر ڈائس سکورڈ کر گے اگر یہ موئی تین سو کڑھاں سے کر لیتی تو موئی کے لیے کافی اچھی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکا موئی ترہا نہیں کر پائے گی کلیکشن اب سنگھا مگین کا کلیکشن جان لیتے ہیں روئی سیٹی کے ڈائریکشن بنی سنگھا مگین بوکسو پیس پر سپلتاں کی امید کو پورا کرنے میں کافی ناکام سا بات رہی ہے فلم کا بجٹ ہے اس موئی کا جو کی سایڑھے تین سو کورٹ روپے اگر اس موئی کا بجٹ ہے ڈائی سو کورٹ روپے تو موئی سپر ریٹر ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا موئی کا بجٹ کافی اچھا نہیں نکلا موئی کے لیے جو کی کسی فلم کی لیے بہت بڑا نیویس مانا جاتا ہے حالانکہ بڑے ناموں کی بہت جود بھی فلم کی کمائے میں نیرنتر گراؤٹنا چا رہی ہے یہ فلم اب تک اپنی لاکت بھی پوری نیک کر پائی گیا سنگم گیم نے پہلے ابتے میں 133 کورٹ روپے کا کلیکشن کیا تھا جو کی بڑے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کم لگ رہا ہے لیکن سنتوز زنگ نہیں جا کیونکہ دوسرے ابتے ہیں فلم کی کمائے میں اور گراؤٹنا چا رہے اور اس نے کیول 47 کورٹ 15 لاکہ کلیکشن کیا جو کی لگاتار بوکس اوپیس پر کھرا فردسن رہا ہے تیسرے ابتے میں فلم کی کمائے اور گر گئی ہے شروع آتی آنکھ روگنویسا فلم نے 21 دن مہتر 61 لاکھ روپے کاروبار کیا ہے جو کی ایک پتہ ہے کافی کم کلیکشن ہے اور ٹوٹر کلیکشن ہوئے 233 کورٹ 24 لاکھ روپے جو کی آپ کو پتہ ہے کافی کم کلیکشن ہے ایک بڑی سٹار کارٹس ہونے کے باوجود بھی اور بتانا چاہیں گے کہ بوکس اوپس پر اس کلیکشن کو دیکھتے ہو بڑی سٹار ہونے کے باوجود بھی موی اتنا کلیکشن کرنے میں کافی ناکم سابط رہی ہے بتانا چاہیں گے جوڑا ہو محسوس کرنے میں ناکاب رہی ہے تو فلم کی کمائے ہوئے کو دیکھتے ہو لگ رہے گی یہ سوال ہونے لگا ہے کیا سنگھ مگین بوکس اوپس میں پورتے سے فلوپ سابط ہوگی کیا فلم کی کلیکشن میں لگتار گراؤڈ اور اس کے دی میں پردستے سے آسنگ کا لگا جا رہی ہے کی بڑتی نظر کو کوشش کر میکرز کیا پوشٹر دیں میکرز اپنی اس سال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں پبلک پر کیونکہ میکرز اگر اپنے پوشٹر کو دے دے تو اپنا میکرز کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ساڑھے تین سو کورٹ کا بولڈ وائٹ کلیکشن دے دے تو ساہدھ وہ موی کو ہیٹ بنا دے کیونکہ میکرز جو پوشٹر دیں گے اس کے نصار ہمارے کلیکشن اپ ڈیٹ ہوگا لیکن جو کلیکشن ہوتا ہے وہ گوگل کے دور اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے پہلے اپتے میں جہاں 233 اور دوسرے اپتے میں 47 اور تیسرے اپتے میں 15 اور 344 لاکہ کلیکشن کیا جو کافی کم کلیکشن ہے آنے والے ٹائم میں اس موی کا ساپ پتہ کھڑ جائے گا کی موی پھلوں کا یہ سپریٹ کیسے لگا ویڈیو تو ملتے کسی نئی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کی ساتھ جائیں جے بات